ایسٹری گرامر سکول جماعت پنجم مضمون اردو سبق نمبر نو انوان ہے بیٹر ہمارا چھلاوا سفہ نمبر بانوے ٹھیک ہے یہ اب کھولئے سبق کی بلند خوانی کیجئے اور ایک سفہ خوش خطی کیجئے نیکس لائٹ پہیں گے سبق کا خلاصہ اس سبق میں مصنف اپنے بارے ہیں بتا رہے ہیں کہ بچپن کا دور سب سے حسین ہوتا ہے وہ اپنے اپنے بڑے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے بھائی ہمیشہ ساتھ کھیلتے تھے کیا بتا رہے ہیں مصنف اپنے بارے میں کہ جو بچپن کا دور ہوتا ہے وہ سب سے اچھا دور ہوتا ہے اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری یادیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ پھر کیا بتا رہے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں وہ اپنے ان کے جو بڑے بھائی ان کے ساتھ وہ ہمیشہ کھیلتے تھے ٹھیک ہے کبھی کہانیاں پڑھتے تو کبھی کوئی اور کھیل ایک دن اچانک ان کے بڑے بھائی کو سیکل چلانے کا شوق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی کیا کرتے تھے کبھی کہانیاں پڑھتے تھے تو کبھی کوئی اور کھیل کرتے تھے ایک دن اچانک ان کے بڑے بھائی کو کیا شوق ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو پیشیاCrų queue کا کہتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی پیسے سیکر چلانے کا تو ان کو بھی دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی مجھے بھی آنا چاہیے میں بھی سٹل آنا سیکھوں تو اپنے بھائی سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی سکھائیں سیکل چلانا ٹھیک ہے ان کے بھائی ان کو ویران جگہ سیکل چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اچانک چنچن کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ سبق کی بلندخوانی خود سے کریں گے اسے بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھئے گا یہ بہت مزے کا چپٹر ہے آپ کا ٹھیک ہے سبق ہے تو کیا ہوتا ہے ان کو اچانک چنچن کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے وہ حمد کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ان کے بھائی ان کو سیکل چلانے سکھا رہے ہوتے ہیں ایک بھائی جگہ پر پھر کہیں سے انہیں چنچن کی آواز آتی ہے تو انہیں ڈڑ تو لگتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں حمد کر کے دیکھتے ہیں کہ چنچن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پر تو بکری کا بچہ ہوتا ہے جو غلطی سے چروہا بھول جاتا ہے کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا میم نے ایک بکری کا بچہ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر پودوں میں کہیں کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ چروہا بھول جاتا ہے وہ اس سے ساتھ لے لیتے ہیں تو آدھے رستے میں ان کو اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے ہم نے بھائی کے پیچھے سائیکل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ کے بھائیم گھر لے چلتے ہیں اور کیا ہوگا پھر ہم جب اگلے دن جب آئیں گے چروہا کو دے دیں گے کہ بھائی تمہارا رہ گیا تھا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب آدھے رستے میں پہنچتے ہیں دونے بکری کے بچے کی ٹانگیں لمبی ہوتی نظر آنے لگتی ہیں وہ چیخ مال کر اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ڈر لگتا ہے زیارہ کوئی بھی ہوگا اس طرح کی بات ہوگی تو اسے ڈر لگے گا تو وہ کیا کرتا ہے چیخ مال کر اسے وہیں سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ چھلاوا ہوتا ہے جو ان کا تاقüng کرتا ہے وہ تیزی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں خوف سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ایک چھلاوا ہوتا ہے ایک آسیب ایک بھوٹ کی قسم ہوتی ہے لیکن وہ اپنی جان بچا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پھر ان کے ساتھ کہ ان کا ڈر کے مارے خوف کے مارے ان کا برا حال ہو جاتا ہے وہ پسینے میں بلکل شرابور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس سلائٹ پہیں گے بیٹا یہ ہے نئے الفاظ کے معنی ٹھیک ہے یہ آپ کو کوپی میں کرنا ہے جیسے الفاظ ہے پہلا چھلاوہ معنی آسے یا بوت حسین دور خوبصورت وقت یا اچھا زمانہ نمبر تین پور اسرار تجسس سے بھرا ہوا خط جنون کو کہتے ہیں بولنے ہو لیے چل لیے روانہ ہوئے ٹھیک ہے بیٹا پھر ہے مشاہدہ مشاہدے کا مطلب دیکھنا خود رو سبزہ خود رو سبزہ کسے کہتے ہیں جو زمین میں خود با خود کہیں نہ کہیں آپ دیکھا کرو کبھی کہ خود با خود پودے نکل آتے ہیں خود با خود گھاس نکل آتے ہیں اسے کے کہتے ہیں خود رو سبزہ یعنی کہ خود با خود زمین سے ہوگانے والا سبزہ پھر ہے کان کھڑے ہونا یعنی کہ چوکن نہ ہو جانا ہوشیار ہونا اب کب کہتے ہیں پیچھے کو میمنا کسے کہتے ہیں بکری کا بچہ اک کا دکہ مطلب ایک دو یا اس سے کم دم لینا مطلب سانس لینا نیکس سلائٹ پہیں گے سرگرمیاں سوال نمبر ایک مصنف کے بچپن میں بچوں کو آج کل کے مقابلے میں پڑھنے اور کھیلنے کے لیے زیادہ وقت کیوں مل جاتا تھا جواب ہے اس کا مصنف کے بچپن میں بچوں کو اس لیے کھیلنے اور پڑھنے کا وقت مل جاتا تھا کہ اس دور میں کیا نہیں تھے اس دور میں کمپیٹر اور انٹرنیٹ نہیں تھے ٹھیک ہے سوال نمبر دو ہے مصنف کو بچپن میں کس مشغلے میں بڑا لطفاتا تھا جواب ہے اس کا بیٹا مصنف کو بچپن میں کہانیاں پڑھنے میں بڑا لطفاتا تھا سوال نمبر تین مصنف کے بڑے بھائی کو کس چیز کا شوق ہو گیا تھا اور مصنف اس شوق میں کیسے حصے دار بنے جواب مصنف کو بچپن میں سائیکل چلانے کا شوق ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے سیکھنے کا اظہار کیا ٹھیک ہے بیٹا نوٹ ہے صفحہ نمبر اٹھانوے میں بقیہ سوالات کے جوابات آپ کاپی میں تحریر کیجئے نیکس سلائٹ پہیں گے بیٹا صفحہ نمبر اٹھانوے میں سوال نمبر دو اپنی کاپی میں مکمل کیجئے یہ سوال ہے آپ کا دیئے گئے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جیسے پور اصرار خب مشاہدہ اکہ دکہ اقب پسینے میں نہا جانا دم لینا ہے یہ بیٹا یہ الفاظ ہیں اس کے جملے آپ کو اپنی کاپی میں بنانے نیکس سلائٹ پہیں گے یہاں پہ آپ کا کتاب کا کام صفحہ نمبر 99 پہ سوال نمبر 4 کتاب میں مکمل کیجئے یہ آپ کی کتاب کا کام ہے لفظ کے آخری حروف سے شروع ہونے والے لفظ بنا کر پتوں میں لکھیں اور لفظ کی بیل مکمل کیجئے کوشش کیجئے کہ ہر لفظ تین حروف پہ مشتمل ہو یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی حرف بنائے لفظ بنائے تو اس کے تین حروف ہونے چاہیے ٹھیک ہے نیکس سلائٹ پہ آئیں گے یہ ہے آپ کا قواعد مترادف الفاظ مترادف کہتے ہیں ایک جیسے سیمیلر جو ورڈز ہوتا ہے سیم الفاظ ٹھیک ہے صفحہ نمبر 99 سوال نمبر پانچ دی گئی عبارتوں میں خط کشیدہ یا الفاظ کے مترادف لکھے اور تبدیل شدہ عبارتیں دوبارہ خوشخط کیجئے یہ کام آپ نے قواعد کے پورشن میں کریں گے نمبر ایک ہے پہلا عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی سمجھ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے انسان کی صفت اسے دوسروں کی نظر میں قابل عزت بناتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اس طریقے سے ابھی کریں گے ٹھیک ہے دوسرا ہے شام سے ہی موسم خوشگوار تھا ہلکی ہلکی بندہ باندی نے موسم اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا پانی سے دھل کر سبزہ و پھول سب نکھر گئے تھے چھے آپ کو کوپی میں کرنا ہے اور صفحہ نمبر سو میں ہی سوال نمبر ساتھ یہ بھی آپ کو کتاب میں مکمل کرنا ہے بیٹا یہاں پہ یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھی گا اگلے سبق پہ ملاقات ہوگی ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھی جب تک سٹے سیف سٹے ہوم اللہ حافظ